مکتی کے لئے پھر لکھو کہ کتنے کام تھے جو نہیں ہونے چاہیئے تھے پردیح کروا گئی پرکرت کروا گئی مستش کروا گیا ہرمونز کروا گئے یہ حساب ہر ہفتے کسی ایسے کو دکھاؤ جس کو دکھانے میں خطرہ ہو یہ جو لکھا ہے اس کو ہفتے در ہفتے نیمبد کسی ایسے کو دکھاؤ جس کو دکھانے میں خطرہ ہو نمبر دو اپنے ماسک کھرچے میں سے بتاؤ کہ اپنی مکتی پر کتنا کھرچ کر رہے ہو مہینے بھر میں جتنا بھی کھرچ کرا اس میں سے پیٹ پر کتنا کرا کھال پر کتنا کرا گرو پر کتنا کرا موح پر کتنا کرا کام واسنا پر کتنا کرا اور یہ سب کرنے کے بعد مکتی کے لئے کچھ بچا کھرچ کرنے کے لئے سمیں کو دیکھ لیا دھن کو دیکھ لیا اب اپنی اپستیتی کو دیکھو مہینے بھر میں تمہاری جہاں کہیں بھی موجودگی رہی تمہاری موجودگی کا کتنا پتشت مکتی کے لئے رہا تم یہاں بھی پائے جاتے ہو تم وہاں بھی پائے جاتے ہو تم کیا کسی جگہ پر اپنی مکتی کے لئے بھی پائے گئے اس میں پھر یاترہ آ جاتی ہے کیا تم نے اپنی مکتی کے لئے یاترہ کری کیونکہ یاترہ تو کرتے ہی ہو گھر سے دفتر تک کی دفتر سے بازار تک کی اور بازار سے گھر تک کی رشتہ داروں کے ہاں تک کی یہ بھی یاترہیں ہی تو ہیں تو یاترہوں میں مکتی کے لئے کونسی یاترہ کری پرتیک سپتہ اپنے لئے کسی گرنط کے کچھ ادھیائے نردھارت کرو اور ڈائری میں امانداری سے لکھو کہ جتنا نردھارت کیا اتنا پڑھا کی نہیں پڑھا جو پڑھو اس کے نوٹس اسی ڈائری میں بناو ہر مہینے کھانے کی کسی ایک چیز کا تیاغ کرنا ہے اور کوئی ایک چیز بھوجن میں شامل کرنی ہے سال کے انت میں بارہ چیزیں چھوڑ دینی ہے اور بارہ نئی چیزیں شامل کر لینی ہے چیز کھانے کے علاوہ پینے کی بھی ہو سکتی ہے خاص طور پر چھوڑنے کی دشاں میں اس میں ایک ہنٹ لکھ دو چھوڑنا صرف ان چیزوں کو ہی نہیں ہے جو تمہیں نقصان دیتی ہیں چھوڑنا ان چیزوں کو ہے جو پشووں کو نقصان دیتی ہیں پرتی دن دنیا کے بارے میں کسی بھی کشیتر سے اتحاس اتحاس ویجیان بھوگول راجنیتی دھرم سماج شاستر کھگول شاستر پراتتو شاستر کسی بھی دشاں سے کوئی ایک گیان کی بات نئی پتہ کرنی ہے آن لائن گیان کوش بہت ہے ویکی پیڈیا کے زمانے میں یہ پتہ کرنا پانچ سے پندرہ منٹ کا کام ہونا چاہیے بس ایک کوئی نئی بات روز پتہ کرنی ہے کسی ایک کھیل میں سال ختم ہونے سے پہلے اتنی یوگیتہ حاصل کر لینی ہے کہ اسے سمان پور وقت کسی کے ساتھ بھی کھیل سکو شاعر ایرک کھیل کی بات کرو کوئی ایک کلا وکسط کرنی ہے اگر وہ کلا سنگیت یا کسی وادے انتر سے سمبندت ہو تو سب سے اچھا پریعورن اور پشووں کے پرتے جاگرکتہ بڑھانے کے لیے کسی سارتھک ابھیان کا حصہ بنے اگر آپ کے پاس دھن کی کوئی کمی نہیں ہے تو کسی گریب بچے کے بھرن پوشن اور شکشہ کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں اور یہ جو آخری بندو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں پیسہ دے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کے ابھیبھاوک کی طرح یہ سنشچت کرنا ہوگا کہ اس بچے کا وکاس ہو رہا ہے نہیں تو اچھکل بہت اس پرگار کی یوجنائیں چلتی ہیں کہ ایک مشت اتنا پیسہ دے دو کسی سنستہ کو کوئی انجیو ہے اور وہ آپ کے دیئے پیسے سے کسی بچے کو کھانا پینا دے گی اور اس کو پڑھائے گی لکھائے گی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کسی ایسے کا ابھیبھاوک بننے کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے جسم سے پیدا نہیں ہوا ہے اس کو بچے کی طرح پالنا پوسنا ہے اس کا مطلب یہ اوشک نہیں ہے کہ آپ اسے اپنے گھر ہی لے آئیں اگر وہ اپنے گھر میں پلپوس رہا ہے بڑا ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں پر آپ یہ سنشت کریں گے کہ اس کو شکشہ مل رہی ہے اس کا وکاس ہو رہا ہے اور اس سنشت کرنے کے لیے صرف دھن دینا کافی نہیں ہوگا آپ کو سمیہ بھی دینا پڑے گا موسیقی